ہیلو دوستو آئیے بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر ایک دھماکے دار نیوز نکل کر آ رہا ہے دھماکے دار خبر جو ہے وہ نکل کر آ رہی ہے بیہار سے بیہار کے اندر لوگ سبھا چنوں کا اعلان کر دیا ہے لڑنے کے امائیم پارٹی نے اور کہا ہے کہ ہم گیارے سیٹوں پر چنوں لڑنے جا رہے ہیں حالانکہ یہ قیاس لگایا جا رہا تھا کہ سیمانچل سمیت کئی سارے سیٹوں پر اس بار جو ہے دس سیٹ کے آس پاس بتایا جا رہا تھا کہ چنوں لڑیں گے امائیم اپنا امیدوار اتاریں گے لوگ سبھا چنوں کے اندر لیکن فائنلی جو ہے اوفیشلی آج گوشنا ہو گیا ہے پریس کونفرنس کے مادیم سے خود اپردش ادھیاقت جو ہے اکترولیبان سب انہوں نے یہ گوشنا کر دیا ہے کہ ہم ایک نہیں دو نہیں بلکہ سیمانچل کے چار سیٹ نہیں بلکہ ہم ان کے علاوہ بھی سیٹوں پر اپنا امیدوار اتار رہے ہیں اور ان کے علاوہ یعنی سیمانچل کے باہر بھی اپنا کینڈریٹ کھڑا کر رہے ہیں دوہزار چوبیس کے لوگ سبھا چنوں کے لیے اب وہ کون کون سے لوگ سبھا ہے آئیے کہ ایک نظر دوڑاتے ہیں اس کے اوپر سب سے پہلے آپ کے بات کر دو کشن گنج کے کشن گنج کا یہ وہی لوگ سبھا سیٹ ہے جہاں سے خود اکترولیبان چنوں لڑیں گے پچھلے بار بھی چنوں لڑے تھے اس بار بھی چنوں لڑیں گے اور اس کی گوشنا جو ہے لگ بگ بیس سے پچیس دن پہلے خود بریشتر صدی نویشی نے کر دیا تھا انہوں نے پریس کونفرنس میں اس کے علاوہ کٹھیار لوگ سبھا سیٹ ہے یہ بھی جو لوگ سبھا سیٹ ہے یہ امیدوار وہ ہے جو کہ یود کا پرسیڈنٹ کہا جاتے ہیں جانی کہ عادل حسن کے اگر بات کی جائے وہ چنوں لڑنے کا جو ہے گوشنا کر رہے ہیں اس کے علاوہ ارریا ہے ارریا لوگ سبھا سیٹ سے چنوں لڑیں گے اور پرنیا لوگ سبھا سیٹ سے یہاں سے امیدوار کھڑا کریں گے دربھنگا لوگ سبھا سیٹ سے امائم اپنا امیدوار کھڑا کریں گے بھاگل پور لوگ سبا سیٹ سے جو ہے اپنا امیدوار کھڑا کریں گے اور ساتھ کے ساتھ جو ہے کارا کٹ لوگ سبا سیٹ سے بکسر سے گیا سے مزفر پور اور اجیار پور جو ہے یہ لوگ سبا سیٹ ہے تو یعنی کل ملا کر ان سارے سیٹوں پر یہ گیارے کے گیارے سیٹوں پر جو ہے اے ایم ایم پارٹی اپنا امیدوار کھڑا کرنے جا رہے ہیں اس چیز کی گھوشنا جو ہے خود بیہار کے جو پردیش ادیق جمائم پارٹی کے جناب افتر علیبان صاحب انہوں نے کر دیا ہے اب سوال رہی یہاں پر گھٹ بندھن کی کیا گھٹ بندھن ہوگا یہاں پر بیہار کے اندر تو اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ گھٹ بندھن جو ہے اس کے بارے میں باتیں چل رہی ہیں کچھ دلوں کے ساتھ کچھ چھتری پارٹیوں کے ساتھ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کا بھی فائنل جو ہے وہ اوفیشلی جو ہے وہ گوشنا کب ہوتا ہے لیکن کل ملا کر ابھی تک اس کا نام جو ہے وہ کلیر نہیں کیا ہے کہ کن پارٹی سے بات چل رہی ہے کن دلوں سے بات چل رہی ہے لیکن ادھو نے اتنا اشارہ کر دیا پر اس کونفرنس میں کی جو ہے ہم گھٹ بندھن کے ساتھ چنو لڑتے ہوئے نظر آئیں گے لوگ سبا سے جب چنو ہوگا تخیر کل ملا کر ہم آپ کو بتا دے کہ ایک بڑی خبر ہے کہ کشنگنج کٹھیار ارریا پورنیا دربنگھا مزفر پور کاراکارڈ اجیار پور بکسر گیا اور بھاگل پور ان جگہوں پر اگر لوگ سبا سیٹ پر اپنے امیدوار اتاریں گے مائم پارٹی تو بھائی بہت زیادہ بے چینی ہونے والی بکچی دلوں میں بہت زیادہ پریشانی کے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بیہار کے جو دوسرے چھے دل ہے یعنی کہ آر جی ڈی کانگریس یا باقی دلوں کو کیونکہ اے ایم ایم نے پچھلے بار جب ادان سبا چنو ہوا تھا تو وہاں پر بھی بیس سیٹوں پر چنو لڑا تھا اور جس میں پانچ کامیابی حاصل ہوئی تھی حالانکہ پانچ میں سے چار جو ہے وہ دوسرے خیمے میں چلے گئے تھے تو اس بار جو ہے ان کے پاس ایک سمکرن ہے ان کے پاس ایک رن نیتی ہے ان کے پاس ایک سیٹویشن ہے اور اسی کو جو ہے بھنانے میں پوری پوری کامیاب ہونے کی کوشش کریں گے بیہار کے اندر بکل ملا کر ایک بہت بڑی نیوز ہے بہت بڑے خبر ہے کہ ایم ایم پارٹی جو ہے بیہار کے اندر تو چنو لڑیں گے ہی لڑیں گے نہ صرف ویدان صبح بلکہ لوگ صبح پر بھی اپنا امیدوار اتارنے کے گھوشنہ کر دیا ہے خیر پورا جو ویڈیو دیکھ لیتے ہیں کیا کہا ہے یہاں پر اکتر علیمان نے ڈیارہ سٹھانوں پر جہاں سے کافی لڑنے کے لیے ہمارے کار کرتا اور کئی جو ذمہ دار جسم کے لوگ ہیں ہمارے پتیار کی بننے کے لیے سٹھک ہیں تو ہم لوگوں نے ابھی گیارہ سٹھوں کا ابھی وہ ہے جہاں ہم لوگ الیکشن لڑیں گے وہ سٹھے ہیں تو ارڑیا پوریا کٹیہار کی شگن یہ چاروں جگہ سیمان چل کے ہیں یہاں چاروں جگہ پر ہم لوگوں تاکڑی مزفر پور میں مزفر پور میں بکسر میں گیا میں اور بھاگر پور میں بڑا آرک ہم لوگ کو دیکھتا تھا کہ ہم لوگ کونگریسی قلاب لڑتے ہیں آپ دیکھ لیں گے یہ جنگیوں کا ہم نے دیکھتیا ہے جاں ہوجیارپور کو دیکھ لیجے کارکٹ کو دیکھ لیجے دونگا کو دیکھ لیجے ہم لوگ جاں بی جے پی جدیو کونگریس سائے تو ممکن ہے کہ راجت کا تو کوئی ہے نہیں تو ہم لوگ یہ تینوں جو ہم پرتوان میں ہیں ان کے خلاف ہم لوگ الیکشن لنے جا رہے ہمارا معاملہ یہی ہے کہ سیکولر سمان بنے اور دلیتوں اور اقلیتوں کو مانور سمان بنے صرف سیکولرزم کے نام پر ان کا سوسن اور دوہن ہوتا نہیں رہے بیہار کی جو جاتی آدھارت گرنا آئی ہے اس نے چوکا دیا ہے لوگوں کو کہ ان دلیتوں نے اور مسلمانوں نے ہمیسا لوگوں کو اوڑ دیا لیکن اس کی حصے داری کبھی نہیں تیگی جس کے نتیجے میں آرکھ سامالی سیچنک اور سرکاری نوکیوں میں ان کی حصے داری اتین کم ہے ظاہر ہے کہ دلیتوں اور اقلیتوں کے اس نائنصافی کے خلاف تو ہمارا ایک مضبوط لڑائی لڑنا ہمارے لئے ضروری ہے اس ویسے پارٹی نے فیصلہ کیا ہے ہماری ایک دو پارٹی سے بھی بات چل رہی ہے اور وہ ہمارے نیشنل پرسیڈنٹ جنابی بیریشتہ سو دین اویسی صاحب سے ہیدراباد کئی کئی جگہ کے لوگ گئے ہیں ہم لوگوں نے کہا کہ جو کچھ بھی ہماری پولیسی بنی گی لیکن ہمارا ماملہ چونکہ وہاں سہتا ہوتا ہے تو ابھی کئی جگہ کے جو پرتیاشی لوگ ہیں وہ لوگ ہیدراباد کے ہوگے ہیں اور ایسے سے بھی بہت چکے گی پرتیاشی بھی چین ہو جائے گی نہیں پرتیاشی کا ماملہ ابھی ہمارے لیکن یہ ہے کہ سیٹوں کے بارے میں ہم لوگ نے یہ پرسکتہ ہو دیا ہے صرف پرسیڈنٹ کے لوگوں نے یہ پرسکتہ ہو دیا ہے جی میرا تو میرا تو اعلان بھی کر دیا ہے پارٹی کے نیشنل پرسیڈنٹ جنہ پرسیڈ کیسے نیشنل کے علاوے اور بھی پرتیاشی کی گھوشنا نہیں گھوشنا تو میں نے کہا نہیں کہ ان ان سیٹوں کا چین ہوا ہے ان ان سیٹوں کا چین ہوا ہے اب پرتیاشیوں کا چین ہوگا مدہ کیا رہے گا مدہ ہمارے لئے مدہ ہمارے لئے تو وہی ہے کہ اس ملک میں کمرلیزم نے نقصان پہنچایا اور دھوکے بعد سپلر طاقتوں نے دھوکا پہنچایا ہے دلیت جو مل نوازی رہے دیس کے جو عقیت کے لوگ ہیں ان کے ساتھ نائنسا بھی ہوتی رہی ہے اور آج دیس ترقی کر گیا ہے وہ وہ پٹیاں جو جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں پر ترتی نہیں بھی آپ سیمانچل میں رہ رہے ہوتے بتا لو سیمانچل کا پرکے پیٹا انکم آج بھی سب سے کم ہے لوگری میں حصے داری سب سے کم ہے معاملہ یہی ہے کہ راج کے دوسرے حصوں میں بھی ہماری حق ماری ہو رہی ہے ہم لوگ چاہتے ہی ہیں کہ ہم لوگ یہ ہے ہم لوگ چاہ رہے ہیں ہم لوگ ہم لوگ تیہ کر رہے ہیں انکری اور کٹیہار سے ابھی آدیل صاحب کا نام ہم لوگ کے پہلے سے ہو رہے ہیں ہم نے ایسا میلے الیکشن بھی چھوڑ دیا تھا پارٹی کے کام کا جو یہ سیو پارٹی کے سماشت کار کرتا رہے ہیں کافی تباو ہے تو آدیل حسن ایڈلو کے وہاں پر پارٹی کے اس کا پاس سوال رہے ہیں سب اچانک طریقے سے سیئے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں ہم لوگ چاہتے ہیں ہم لوگ چاہتے ہیں